اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج فرخندہ بیگم رائمہ کی دوشمنی میں اتنی دور نکل جاتی ہے کہ گنڈے بھیج کر رائمہ کو ختم کروانے کی کوشش کرتی ہے لیکن فرخندہ بیگم کی قسمت ایک بار پھر اسے دھوکہ دے جاتی ہے گولیاں رائمہ کو لگنے کے بجائے سیفر احمان اپنے جسم پر کھا لیتا ہے اور رائمہ کو بچا لیتا ہے فرخندہ بیگم کو سب نے باری باری وان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے یہ نہ ہو کہ بعد میں اسے پشتانا پڑے اس کی بیٹی بھی اسے یہی کہتی ہے ماما آپ نے کیا کیا ہے بابا کے ساتھ بیٹی کو بھی یہی شک ہوتا ہے کہ ماں نے باب کے اوپر گولیاں چلوائی ہیں اسے مروا دیا ہے لیکن فرخندہ کی پلاننگ تو رائمہ کو ماننی کی تھی لیکن مر بیچارہ سیف جاتا ہے فرخندہ بیگم رائمہ کے ساتھ خود بھی بیوا ہو جاتی ہے لیکن اس کے دماغ کی شیطانی چالے ختم نہیں ہوتی بلکہ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رائمہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے تو اسے پھر خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری جائدات وہ ہتھیا لے گی کیونکہ رائمہ کا بیٹا ہی اب سیف کا اصلی وارث ہے تو وہ یقیناً اس کے بیٹے کو اغواہ کروالے گی ساتھ جو کہ عریبہ کا دماغ کافی حد تک درست کر چکا ہوتا ہے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے حالات کیسے بھی ہو جائے رشتے کیسے بھی ہوں لیکن ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے لگتا یہی ہے ساتھ اور عریبہ دونوں مل کر ہی عباد میں رائمہ کی مدد کریں گے اور اسے اس کا بیٹا واپس دلا دیں گے